اسلام علیکم آپ کو زبیر فلک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زبیر کے سنگ آج کا جو میرا ویلوگ ہے یہ میرے ہی علاقے کے حوالے سے ہے ایگری کلچر کے حوالے سے یعنی پنجاب سے میں بلاؤنگ کرتا ہوں رورل ایریے سے یہ میں آپ کو بہت بار بتا چکا ہوں اور مجھے اپنے علاقے سے بڑے بحبت ہے لیکن جو آج کا ویلوگ ہے یہ ہے تلی کی فصل کے متعلق اور یہ سپیشل آصف بھائی بلاؤنگ ٹو سرائے صدو ان کی فرمایش پہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے فرس ٹیم وہ ویسے تو لینڈ آرڈ ہیں بہت عرصے سے زمیدہ رکھا رہے ہیں لیکن فرس ٹیم وہ تلی کاشت کی انہوں نے سفید تلی جیسے ہم بولتے ہیں تو اس کے متعلق میں ویلوگ بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں میں مختصر یہی کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کے کومنٹس اور لائک جو ہیں وہ ہمیشہ میری حوصل افضائی بڑھاتے ہیں لیکن اب میں چلتا ہوں اپنے ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہے سفید تلی کی فصل سفید تلی کی فصل میں مختصر یہی بتاؤں گا کہ زمین کا ہمیشہ انتخاب جو ہے وہ بہت ضروری ہے جس جگہ پہ آپ فصل کاش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے یا نہیں مطلب آپ کی فصل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تو تل کی فصل کے لئے ہمیشہ بھربری زمین چاہیے جو اپنے اندر پانی جذب کر لے اور زیادہ دیر پانی وہاں پہ کھڑا نہ رہے کیونکہ تل کی فصل جو ہے وہ پانی کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی مطلب اسے ایک دو نارمل پانی چاہیے ہوتے ہیں اور وہ اسی میں پک کے جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے کیونکہ بہت ساری فصلیں ایسی ہیں جن میں مکعی ہے چاول کی فصل ہے تو انہیں پانی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس کے برعکس جو تل کی فصل ہے یا تل کی فصل ہے اسے پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے میرے سامنے یہ جو فصل ہے اس کے لئے بھی اس زمین کا انتخاب کیا گیا ہے یہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے بہت کم کھڑا ہوتا ہے پانی یہاں پہ تو اس کی کاشت کا طریقہ کر یہ ہے کہ جب آپ زمین بنا لیتے ہیں زمین بنانے کے بعد آپ نے اس کو کاشت کرنا ہے اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ ایک گٹو ڈی اے پی خاد کا بھی ڈال دیں تل کی فصل کے ساتھ اور اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو پھر بھی یہ گزارہ چلتا ہے یعنی آپ کیلہ بیچ جو ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب یہ فصل زمین سے نکل آتی ہے تو نکلنے کے صرف تین دن بعد آپ کو سپریے کرنا ہوتا ہے پھپندی اور سنڈی کے لیے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ جو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے اور اسے آپ کی جو فصل ہے وہ بہت جلدی گروت کرتی ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اچھا جب یہ فصل تقریباً تیس سے چالیس روز کی ہو جائے گی تو پھر آپ نے موسم کے حساب سے پانی لگانا ہے یعنی ویسے اسے چالیس روز کے بعد پہلا پانی چاہیے لیکن اگر گرمی بہت زیادہ ہے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پودے فوڈ نہیں کر رہی ہے اس موسم کو تو پھر آپ اسے پانچ یا دس روز کم یعنی تیس روز پہ بھی پانی لگا سکتے ہیں جب آپ نے پہلا پانی لگانا ہے تو اسے ایک گھٹو نائٹروجن خاد کا دینا ہے پر اکڑ فی اکڑ آپ نے ایک گھٹو اسے نائٹروجن خاد کا دینا ہے دوسرا پانی جو ہے وہ آپ نے پچیس روز کے بعد لگانا ہے اس میں بھی کموبیشی ہو سکتے لیکن بیس سے پچیس روز کے بعد آپ نے دوسرا پانی لگانا ہے جب آپ دوسرا پانی لگائیں گے تو پھر آپ نے آدھا گھٹو یوریا کا پر ایکڑ کے حساب سے اس فصل کو دینا ہے لیکن اس دوران آپ نے سپری کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے اسے کو لائٹ فصل نہیں لینا مکمل کمپلیٹ فصل کے طور پر آپ نے اس کو لینا ہے آپ نے دو تین سپری آپ کو کرنے پڑیں گے وہ آپ نے لازمی کرنے ہے کہ تیلے کا اثر نہ ہو کسی بیماری کا نہ ہو یا سونڈی وغیرہ کا اثر جو ہے وہ اس پر زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر سپیشلی جو لشکری سونڈی ہے اس کا فصل لینا ہے سب سے کم وقت میں بہت کم خرچے پہ اتنی بڑی پروفٹیول فصل جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی بہت پیسے دینے والی ہے لیکن اگر آپ اسے کمپلیٹ فصل سمجھ کے اس پر محنت کریں گے تو اچھا جی یہ اب جو میں آپ کو فصل دکھا رہا ہوں یہ تقریباً پچیس روز اس کی عمر ہو چکی ہے اس پودے کی یہ پچیس روز کا پودا ہے یہ پھول لے رہا ہے اور ابھی تقریباً پانچ یا دس دن کے بعد اسے پانی لگایا جائے گا کیونکہ ابھی اس قدر زیادہ گرمی نہیں ہے اور ابھی اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پودوں پر پھول لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ فصل کتنی پیاری ہے بہت اچھی گروت کر رہی ہے اور یہ پانی کے بغیر گروت کر رہی ہے اچھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ تین دن کے بعد آپ نے پہلا سپریہ کرنا ہے جب یہ زمین سے نکل آئے چالیس روز کے بعد آپ نے پہلا پانی لگانا ہے اور ایک گٹو نائٹروجن خات کا دوسرا پانی آپ نے پچیس روز کے بعد لگانا ہے اور آدھا گٹو یوریا کا اور دو یا تین سپریہ اس طرح آپ نے کرنا ہے اچھا اس کے بعد جو آپ لاسٹ پانی لگائیں گے جو تیسرا پانی ہوگا کیونکہ ہمارے علاقے میں گرمی پڑھتی ہے اور یہاں پہ تین چائز پانی جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں فصل کو جب آپ تیسرا پانی لگائیں گے یعنی لاسٹ پانی لگائیں گے تو پھر آپ نے سلفر اس میں ڈالنا ہے پٹاہ سلفر وہ دکانوں سے آسانی سے اویل ہوتا ہے اور آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور وہ جو سیسیم سیڈ ہے اس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس سے وہ جو آپ کا بیچ اندر تیار ہو رہا ہے اسے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ موٹا بھی ہوتا ہے اور اس میں وزن بھی جو ہے وہ آپ کا بڑھتا ہے تو اس کے بعد یہ فصل تیار ہو جاتے ہیں نائنٹی ڈیز کی یہ فصل ہے آپ اسے کاٹیں کاٹ کے تو جو ہے وہ اب منڈی میں پہنچائیں گھر بھی یوز کریں یہ بہت اچھا ہے یوزفل ہے تو میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور کانڈلی اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ کے جو کومنٹس ہیں وہ میرے لئے انتہائی یوزفل ہوتے ہیں میرے لئے ایک ٹانک کا کام کرتے ہیں اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور بنتا ہے بہت جلد مل دیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ زبیر فلک